مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ پھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھا پھولے جیون میں ہو جاں شبابا مرلی میں سمجھا اوم شانتی آج کی تاریخ ہے 5.2.2023 کی عبیقت مرلی ریوائز ڈیٹ 9.12.1993 مدوبن عبیقت باپ دادا ایک آگرتہ کی شکتی سے دھڑتا دوارا سہج سپلتا کی پراتی آج برہمن سنسار کے رچتہ اپنے چاروں اور کے برہمن پریوار کو دیکھ ہرشت ہو رہے ہیں یہ چھوٹا سا نیارہ اور اتی پیارہ الوکک برہمن سنسار ہے سارے ڈراما میں اتی شریشت سنسار ہے کیونکہ برہمن سنسار کی ہر گتی ویدی نیاری اور وشیش ہے اس برہمن سنسار میں برہمن آتمائیں بھی بشم میں سے وشیش آتمائیں ہیں اس لیے ہی یہ وشیش آتماؤں کا سنسار ہے ہر برہمن آتمہ کی شریشت بریتی شریشت درستی اور شریشت قریتی بشم کی سرب آتماؤں کے لیے شریشت بنانے کے نمیت ہے ہر آتمہ کے اوپر یہ وشیش جمعی واری ہے تو ہر ایک اپنے اس جمعی واری کو انوہب کرتے ہو کتنی بڑی جمعی واری ہے سارے بشم کا پریورتن نہ صرف آتماؤں کا پریورتن کرتے ہو لیکن پرکرتی کا بھی پریورتن کرتے ہو یہ سمرتی صدا رہے اس میں نمبر وار ہیں سبھی برہمن آتماؤں کے اندر سنکلب صدا رہتا ہے کہ ہم وشیش آتماؤں نمبر ون بنے لیکن سنکلب اور کرم میں انتر پڑ جاتا ہے اس کا کارن کرم کے سمیں صدا اپنی سبریتی کو انوہبی ستھی میں نہیں لاتے سننا جاننا یہ دونوں یاد رہتا ہے لیکن سویم کو اس ستھی میں مان کر چلنا اس میں میجورٹی کبھی انوہبی اور کبھی صرف ماننے اور جاننے والے بن جاتے ہیں اس انوہب کو بڑھانے کے لیے دو باتوں کے بشیش محطب کو جانو ایک سویم کے محطب کو دوسرا سمیں کے محطب کو سویم کے پرتی بہت جانتے ہو اگر کسی سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کونسی آتمہ ہو با اپنے سے بھی پوچھیں گے کہ میں کون تو کتنی باتیں سمیتی میں آئیں گی ایک منٹ کے اندر اپنے کتنے سموان یاد آ جاتے ہیں ایک منٹ میں کتنے یاد آتے ہیں بہت یاد آتے ہیں نا کتنی لمبی لسٹ ہے سویم کے محطب کی تو جاننے میں تو بہت ہشار ہو سبھی ہشار ہو نا پھر انوہب کرنے میں انتر کیوں پڑ جاتا ہے کیونکہ سمیے پر اس ستی کے سیٹ پر سٹ نہیں ہوتے ہو اگر سیٹ پر سٹ ہیں تو کوئی بھی چاہے کمجور سنسکار چاہے کوئی آتمائے چاہے پرکرتی چاہے کسی بھی پرکار کے رائل مایا اپ سٹ نہیں کر سکتی جیسے شریر کے روپ میں بھی بہت آتماؤں کو ایک سیٹ پر بس تھان پر اکاغر ہوکر بیٹھنے کا احیاس نہیں ہوتا تو وہے کیا کرے گا ہلتا رہے گا نا ایسے من اور بدھی کو کسی بھی انوہب کی سیٹ پر سٹ ہونا نہیں آتا تو ابھی ابھی سٹ ہوگا ابھی ابھی اپسٹ شریر کو بٹھانے کے لیے ستھول ستان ہوتا ہے اور من بدھی کو بٹھانے کے لیے ستھیوں کا ستھان ہے تو باپ دادا بچوں کا یہ کھیل دیکھتے رہتے ہیں ابھی ابھی اچھی ستھی کے انوہب میں ستھت ہوتے ہیں اور ابھی ابھی اپنے ستھی سے ہلچل میں آ جاتے ہیں جیسے چھوٹے بچے چنچل ہوتے ہیں تو ایک ستھان پر زیادہ سمیں ٹک نہیں سکتے تو کئی بچے یہ بچپن کے کھیل بہت کرتے ہیں ابھی ابھی دیکھیں گے بہت اکاغر اور ابھی ابھی اکاغرتہ کے بجائے بہن من ستھیوں میں بھٹکتے رہیں گے تو اس سمیں بشیس اٹینشن چاہیے من اور بدھی صدا اکاغر رہیں اکاغرتہ کی شکتی سہج نیرویگن بنا دیتی ہے مہنت کرنے کی اب شکتہ ہی نہیں ہے اکاغرتہ کی شکتی صدا ہے ایک باپ دوسرا نہ کوئی یہ انوہوتی صدا کراتی ہے اکاغرتہ کی شکتی سہج ایک رہ ستھی بناتی ہے اکاغرتہ کی شکتی صدا سرپرتی ایک ہی کلیان کی بریتی سہج بناتی ہے اکاغرتہ کی شکتی سرپرتی بھائی بھائی کی درشتی سبتے بنا دیتی ہے ایک آگرتہ کی شکتی ہر آتما کے سمبند میں سنے سمبان سمبان کے کرم سہج انوہب کراتی ہے تو ابھی کیا کرنا ہے کیا اٹینشن دینا ہے ایک آگرتہ سیتھت ہوتے ہو انوہب بھی کرتے ہو لیکن ایک آگر انوہب بھی نہیں ہوتے کبھی سریشت انوہب میں کبھی مدھیم کبھی سادارن تینوں میں چکر لگاتے رہتے ہو اتنا سمرت بنو جو من بودی صدا آپ کے آڈر امسار چلے سوپن میں بھی سیکنڈ ماتر بھی حلچل میں نہیں آئیں من مالک کو پروش نہیں بنائیں پروش آتما کی نشانی ہے اس آتما کو اتنا سمیں سکھ چین انند کی انوہبتی چاہتے ہوئے بھی نہیں ہوگی برہمن آتما کبھی کسی کے پروش نہیں ہو سکتی اپنے کمجور سبھاب اور سنسکار کے بش بھی نہیں بستم میں سبھاب شبد کا ارث ہے سب کا بھاب سب کا بھاب تو اچھا ہوتا ہے خراب نہیں ہوتا سب کہنے سے کیا یاد آتا ہے آتمک سبروب یاد آتا ہے نا تو سبھاب ارثات سب پرتی و سر پرتی آتمک بھاب ہو جب بھی کمجوری بش سوستے ہو کہ میرا سبھاب میرا سنسکار ہی ایسا ہے کیا کرو ہے ہی ایسا یہ کون سی آتما بھوتی ہے یہ شبد بہ سنکلب پروش آتما کے ہیں تو جب بھی یہ سنکلب آئے کی سبھاب ایسا ہے تو شریف آرث میں ٹک جاؤ سنسکار سامنے آئے کی میرا سنسکار تو سوچو کیا مجھ بشش آتما کے یہ سنسکار ہے جس کو میرا سنسکار کہہ رہے ہو میرا کہتے ہو تو کمجور سنسکار بھی میرا پن کے کارن چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ یہ نیم ہے جہاں میرا پن ہوتا ہے وہاں اپنا پن ہوتا ہے اور جہاں اپنا پن ہوتا ہے وہاں ادھکار ہوتا ہے تو کمجور سنسکار کو میرا بنا لیا تو وہ اپنا ادھکار چھوڑتے نہیں ہیں اس لیے پربش ہو کر باپ کے آگے عرجی ڈالتے رہتے ہو کی چھڑاؤ چھڑاؤ سنسکار شبد کہتے یاد کرو کی انادھی سنسکار آدھی سنسکار ہی میرا سنسکار ہے یہ مایہ کے سنسکار ہیں میرے نہیں تو اکاغرتہ کی شکتی سے پربش چتی کو پریورتن کر مالی پن کی شتی کی سیٹ پر سٹ ہو جاؤ یوگ میں بھی بیٹھتے ہیں بیٹھتے تو سوی روچی سے ہیں لیکن جتنا سمیں جس شتی میں شتی ہونا چاہتے ہیں اتنا سمیں اکاغرتہ شتی رہے اس کی اوشکتہ ہے تو کیا کرنا ہے کس بات کو انڈرلین کریں گے اکاغرتہ اکاغرتہ میں ہی دھڑتا ہوتی ہے اور جہاں دھڑتا ہے وہاں سفلتا گلے کا ہار ہے چاروں اور کے علوکی برامن سنسار کی بشیش آتماؤ کو صدا شریشت ستی کے انوپ کی سیٹ پر سٹ رہنے والی آتماؤ کو صدا سویم کے مہتب کو انوپ کرنے والے صدا اکاغرتہ کی شکتی سے من بودھی کو اکاغرت کرنے والے صدا اکاغرتہ کے شکتی سے ہی دھڑتا دوارہ سہیس پلتا پراپت کرنے والے سرب شیٹ سرب وشیش سرب سنہیں آتماؤ کو باپ دادا کا یاد پیار اور نمستے عویقت باپ دادا کی پرسنل ملاکار اڑتی کلا میں جانے کے لیے ڈبل لائٹ بنو کوئی بھی اکرشن اکرشت نہ کرے سبھی اپنے کو ورطمان سمیق کے پرمان تیور گتی سے اڑنے والے انوپ کرتے ہو سمیق کی گتی تیور ہے وہ آتماؤں کے پرشات کی گتی تیور ہے سمیق آپ کے پیچھے پیچھے ہے یا آپ سمیق کی پرمان چل رہے ہو سمیق کے انتجار میں تو نہیں ہو نا کی انت میں سم ٹھیک ہو جائے گا سم پورن ہو جائیں گے باپ سمان ہو جائیں گے ایسے تو نہیں ہے نا کیونکہ ڈراما کے حساب سے برطمان سمیں بہت تیور گتی سے جا رہا ہے اتی میں جا رہا ہے جو کل تھا اس سے آج اور اتی میں جا رہا ہے یہ تو جانتے ہو نا جیسے سمیں اتی میں جا رہا ہے ایسے آپ سرشت آتمائے بھی پرشارت میں اتی تیور ارثات فرشت گتی سے جا رہے ہو کہ ابھی ڈھیلے کبھی تیج ایسے نہیں کی نیچے آ کر پھر اوپر جاؤ نیچے اوپر ہونے والے کی گتی کبھی ایک رس فاسٹ نہیں ہو سکتی تو سدا سرب باتوں میں سریشت بات تیور گتی سے اڑنے والے ہو ویسے گائن ہے چڑتی کلا سرب کا بھلا لیکن ابھی کیا کہیں گے اڑتی کلا سرب کا بھلا ابھی چڑتی کلا کا سمیں بھی سماپت ہوا ابھی اڑتی کلا کا سمیں ہے تو اڑتی کلا کے سمیں کوئی چڑتی کلا سے پہنچنا چاہے تو پہنچ سکے گا نہیں تو سدا اڑتی کلا ہو اڑتی کلا کی نشانی ہے سدا ڈبل لائٹ ڈبل لائٹ نہیں تو اڑتی کلا ہو نہیں سکتی تھوڑا بھی بوجھ نیچے لے آتا ہے جیسے پلین میں جاتے ہیں اڑتے ہیں تو اگر مشنری میں یا پٹرول میں جرابی کچرا آ گیا تو کیا حالت ہوتی ہے اڑتی کلا سے گرتی کلا میں آ جاتا ہے تو یہاں بھی اگر کسی بھی پرکار کا بوجھ ہے چاہے اپنے سنسکاروں کا چاہے وائیو مندل کا چاہے کسی آتما کے سمبند سمپر کا کوئی بھی بوجھ ہے تو اڑتی کلا سے حلچل میں آ جاتا ہے کہیں گے بیسے تو میں ٹھیک ہوں لیکن یہ کارن ہے نا اس لیے یہ سنسکار کا ویکتی کا وائیو مندل کا بندن ہے لیکن کارن کیسا بھی ہو کیا بھی ہو تیبر پرشارتی سبھی باتوں کو ایسے کراس کرتے ہیں جیسے کچھ ہے ہی نہیں مہنت نہیں منورنجر انوہب کریں گے تو ایسی ستھی کو کہا جاتا ہے اڑتی کلا تو اڑتی کلا ہے یا کبھی کبھی نیچے آنے کا چکر لگانے کا دل ہو جاتا ہے کہیں بھی لگام نہیں ہو جرا بھی کوئی اکرشن اکرشت نہیں کرے راکٹ بھی تب اڑ سکتا ہے جب دھرتی کی اکرشن سے پریہ ہو جائے نہیں تو اوپر اڑ نہیں سکتا نہ چاہتے بھی نیچے آ جائے گا تو کوئی بھی اکرشن اوپر نہیں لے جا سکتی سمپورن بننے نہیں دے گی تو چیک کرو سنکلب میں بھی کوئی اکرشن اکرشت نہیں کرے سوائے باپ کے اور کوئی اکرشن نہیں ہو پانڈب کیا سمجھتے ہیں ایسے تیبر پرشارتی بنو بننا تو ہے ہی نہ کتنے بار ایسے بنے ہو انیک بار بنے ہو آپ ہی بنے ہو یا دوسرے بنے ہیں آپ ہی بنے ہو تو نمبر وار میں تو نہیں آنا ہے نمبر ون میں آنا ہے مات آئے کیا کرے گی نمبر ون یا نمبر وار بھی چلے گا ایک سو آٹھ نمبر بھی چلے گا ایک سو آٹھ نمبر بنیں گے کی پہلا نمبر بنیں گے اگر باپ کے بنے ہیں ادھکاری بنے ہیں تو پورا برسہ لینا ہے یا تھوڑا کم پھر تو نمبر وار بنیں گے نا داتا پھول دے رہا ہے اور لینے والا کم لے تو کیا کہیں گے اس لیے نمبر ون بننا ہے نمبر ون چاہے ایک ہی ہو لیکن نمبر ون division تو بہت آئیں گے لیکن آپ کو پورا لینا ہے سبھی پورا لینے والے ہو یا تھوڑے میں راجی ہونے والے ہو جب کھلا بندار ہے اور اکھوٹ ہے تو کم کیوں لیں بیعد ہے نا حد ہو کی آٹ ہزار اس کو ملنا ہے دس ہزار اس کو ملنا ہے تو کہیں بھگے میں اتنا ہی ہے لیکن باب کا کھولا بندار ہے اکھوٹ ہے جتنا لینا چاہے لے سکتے ہیں پھر بھی اکھوٹ ہے اکھوٹ کھجانے کے مالک ہو بالک سو مالک ہو تو سبھی سدا خوش رہنے والے ہو نا کہ تھوڑا تھوڑا کبھی دکھ کی لہر آتی ہے دکھ کی نہیں آسکتی اس کو کہا جاتا ہے نمبر ون تو کیا کمال کر کے دکھائیں گے سبھی نمبر ون آ کر دکھائیں گے نا ویسے بھی دلی کو دل کہتے ہیں تو جیسا دل ہوگا ویسا شریف چلے گا آدھار تو دل ہوتا ہے نا دل ہے دل رام کی دل تو دل کی دل ہے تو ابھی اپنے سرشت سنکلپوں سے سویم کو اور بشب کو پریورتن کرو سنکلپ کیا اور کرم ہوا ایسے نہیں سوچا تو بہت تھا سوچتے تو بہت ہیں لیکن ہوتا بہت کم ہے بے تیبر پرشارتی نہیں ہے تیبر پرشارتی ارثات سنکلپ اور کرم سمان ہو تاب ہی باب سمان کہیں گے خوش ہیں اور صدا خوش رہیں گے یہ پکہ نشجہ ہے نا خوش رہنے والے ہی خوش نصیب ہیں یہ پکہ ہے یا تھوڑا تھوڑا کچھا ہو جاتا ہے کچھی چیز اچھی لگتی ہے پکے کو پسند کیا جاتا ہے تو پورا ہی پکہ رہنا ہے روز امری تبیلے یا پاٹ پکہ کرو کی کچھ بھی ہو جائے خوش رہنا ہے خوش کرنا ہے اچھا اور کوئی کھیل نہیں دکھانا یہیں کھیل دکھانا اور اور کھیل نہیں کرنا اچھا میٹھے میٹھے سکلا دے بچوں پرتی ماد پتا باپ دادا کا یاد پیار اور روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمس دے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو شردہ بری پریم بری نمس دے شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس میٹھی 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 مرلی کے لئے وردان بھگے اور بھگے بٹاتا باپ کی سمریتی میں رہ بھگے بانٹنے والے فراک دل مہدانی بھب بھگے بیٹاتا باپ اور بھگے دونوں ہی یاد رہے تب اوروں کو بھی بھگے بان بنانے کا اممگ اتصہ رہے گا جیسے بھگے بیٹاتا باپ برما دوارہ بھگے بانٹتے ہیں ایسے آپ بھی داتا کے بچے ہو بھگے بانٹتے چلو بے لوگ کپڑا بانٹیں گے اناج بانٹیں گے کوئی گفٹ دیں گے لیکن اس سے کوئی ترپت نہیں ہو سکتے آپ بھگے بانٹو تو جہاں بھگیا ہے بہاں سب پرابتیاں ہیں ایسے بھگیا بانٹنے میں فراک دل شریشت مہدانی بنو سدا دیتے رہو نامی سے چلتے ہیں وہیں پربو پریے ہیں جو ایک نامی رہتے اور ایک نامی سے چلتے ہیں وہیں پربو پریے ہیں اوم شانتی